کہ یہ خاتون فراؤن کی بیوی فراؤن کے ہاتھوں قتل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں اور اس قشادت کا واقعہ بھی عجیب ہے اللہ نے اس کی مثال دی ہے قرآن کریم میں کہ یہ میرے مثالی بندوں میں ہیں مثال کے طور پر اشارت فرما موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر مقابلے میں آگے موجزات پیش کیے تو اس وقت بھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی یہ ہوتا ہے نبی کے احترام کا پائدہ وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ نبی ہوگا لیکن اس نے پیار کیا آپ کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کا عجر یہ دیا کہ اسے نور ایمان اتا کر جادوگروں نے بحثیت جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا کہ جناب آپ پہلے اپنی لاتھی ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم ڈالیں یہ عدب انہیں توفیق دے گیا کہ جو صبح فیرون کی شائع پر موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے شام کو موسیٰ کی امت میں شہید ہو رہے تھے تو نبی کا احترام کرنا بجائے خود ایسی دولت ہے جو بہت بڑا خزانہ دے جاتی ہے اب اس خاتون نے موسیٰ علیہ السلام تو نوزہ نو مولود بچے تھے نبوت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا لیکن اس نے عدب کیا تو اللہ نے نور ایمان اتا کر دیا اور جب فیرون نے گرفتار کی تو اس نے کہا کہ اسے زنجیروں سے باندھ کر اس میں میخیں گاڑو اور اسے یہ کرو وہ کرو تو اس نے اللہ سے دعا کی رب ابن الی بیتن اندہ کفل جنہ اے اللہ اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا جنت اندہ کا تیرے ساتھ تیرے گھر کے قریب اندہ کا تیرا پڑوس ہو اے اللہ جنت میں میرا گھر بنا اور اپنے قریب تر بنا وَنَجْنِي مِنْ فِرَوْنَ وَعْمَرْ مِنْ ایک کمزور عورت ہوں فیرون کی سزاؤں سے بھی مجھے چھڑا لیں میں یہ عزائیں برداشت نہیں کر پاؤں گی پس نہیں کون کون سی عزائیں دیں نجنی من فیرون سے اور اس کی سزاؤں سے مجھے بچا لیں وَنَجْنِي مِنْ الْقَوْمَ الزَّالِمِينَ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ نے پردے ہٹا دیا اور اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا کہ آخرت میں جنت میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں ہو گیا اور وہ گھر اسے دکھا دیا گیا اور فیرون کے سزاؤں دینے سے پہلے اللہ کریم نے روح قبض فرما لی موسیقی